بھٹکے اور بہکے سوامی پرساد مور کو اکھلیش شادف نے کر دیا رائٹ ٹائم جس سوامی کے ذریعے سپا کو گھیرنے میں لگے تھے بھاش پائی اب اکھلیش نے اسی سوامی کو دے دی بی جے پی کی بینٹ بچانی کی ذمہ داری اکھلیش شادف کا اشارہ ملتے ہی کام میں لگ گئے سوامی بڑھنے والی ہے بی جے پی کی ٹینشن سوامی پرساد مور اور اکھلیش شادف کی ملاقات کے بعد سب کے من میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا بی جے پی انتظار میں بیٹھی تھی کہ کچھ ایسا ہو جس کے بعد وہ اکھلیش شادف اور سپا کو گھیر سکیں لیکن ہوا ٹھیک اس کے اولٹ اکھلیش نے سوامی کو ایک خاص ذمہ داری سوپ دی اور اسے پورا کرنے کے لیے جی جان سے جڑ جانے کی بات کہی اس سے بی جے پی کے اس منصوبے پر پانی پھر گیا جسے پورا کرنے کی تاک میں وہ پچھلے کئی دنوں سے لگی تھی اکھلیش نے وہ چاہ چل دی جس میں بی جے پی خود ہی پستی دکھ رہی ہے سات جنمری کی دوپہر سوامی پرساد مورن نے جب یہ ٹوئٹ کیا جس میں لکھا تھا بیہار سرکار دورہ جاتی آدھاری جنگڑنا پرارم کیے جانے کا سواگت کرتا ہوں اس سے سمانوپاتک آرشن ندھارن میں سویدہ ہوگی دیکھنا ہے کہ کھومکرنی نیند سونے والی کین کی بھاچپا سرکار جاتی کت آدھاری جنگڑنا کب کراتی ہے تبھی ساف ہو گیا تھا کہ اس بار سوامی لمبی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں سوامی تبھی سے جاتی کت جنگڑنا کا مددہ اٹھا کر بی جے پی کو گھیدے میں لگے ہیں اکھلے شادب نے بھی نتیش کمار کی تاریف کر یوپی میں بی جے پی کو جاتی کت جنگڑنا کروانی کی چنوٹی دے دی ہے یونکہ جاتی کت جنگڑنا وہ مددہ ہے جس پر بی جے پی کو ہمیشہ موکی کھانی پڑی ہے جاتی کت جنگڑنا کے مددہ پر بی جے پی یا تو چپی ساتھ لیتی ہے یا پھر ویروت کرنے کا ساحس نہیں جوٹا پاتی ایسے میں پارٹی کے پچھڑا آتی پچھڑا اور دلیت ہتیشی ہونے کے دعوے پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہی بی جے پی کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے بیہار میں نتیش کمار نے اس کی شروعات کر ایک جھٹکہ تو دے دیا ہے اب یو پی میں بھی اکلیش آدب نے اس کی مانگ کر بی جے پی کی مشکلیں بڑھا دی ہیں اگر یہ مددہ دوہزار چوبیس تک چلتا رہا اور بی جے پی اس پر مون رہی تو نشہ طور پر بی جے پی کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا اور پچھلا آتی پچھلا کی راشنیتی کرنے والی سبا کو یو پی میں فائدہ ملے گا غور طلب ہے کہ رام چلیت مانس پر دیئے گئے سوامی کے بیان کے بعد پارٹی اور پارٹی کے انہی نیتاؤں نے جیسے شفال یادب نے سوامی پساد مور کے بیان سے کھنارہ کر لیا اور کہا کہ سپا بھگوان دام اورکریسٹ کو ماننے والی پارٹی ہے جانکاروں کی مانے تو اس بیان کے دو پہلو ہیں ایک اس کا دھارمک پہلو ہے اور دوسرا ساماجک سپا کے بھی تر دونوں پہلو پر وچار ہو رہا ہے پارٹی کا ماننا ہے کہ ایسے بیان سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے وہیں سپا کا امبیٹکر وادی جو دھڑا ہے اس کا ماننا ہے کہ اس بہانے اگر دلے تو مہلا ہو اور پچھلوں کے بارے میں اس دھرم گرنث میں کچھ لکھا گیا ہے تو اس پر پیس ہونے دینا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے سپا ادھیکش اکھلے شادف نے اس پر کوئی پرتکلیاں نہیں دی سوامی نے اکھلے شادف کے اس مون کو اپنی سہمتی بتایا اسی بیچ بیان برستہ دیکھ سپا نے سوامی کو پارٹی مخیالے طلب کر لیا دونوں نیتاؤں کے بیچ خوئی ملاقات کے بعد اکھلے شادف نے کہا کہ میں نے سوامی پرساد مورے سے کہا ہے کہ وہ جاتی آدھار جنگرنہ کو لے کر آمدولن میں آگے بڑھیں جبکہ سوامی نے بھی یہی بات دور آئی اور کہا اکھلے شادف سے ان کی جاتی کر جنگرنہ سمیت کئی مددوں پر بات ہوئی ہے اس سے یہ بات تو صاف ہے کہ سوامی پرساد مورے اکھلے شادف کے جاتی کر جنگرنہ والے خاص مشن میں جھٹے ہوئے ہیں ایسے میں اکھلے شادف سوامی پرساد مورے کو آگے کر کے بی جے پی کے پچھڑا اتھی پچھڑا اور دلیت ہتیشی ہونے کے دعوے کی ہوا نکالنے کے تیاری میں جھٹ گئے ہیں اکھلے شادف نے جس طرح سے یو پی میں پچھڑوں اتھی پچھڑوں اور دلیتوں کو لے کر سٹینڈ لیا اس پر بی جے پی کوئی گول مول جواب دے کر بچ نہیں پائے گی بی جے پی کو یہ صاف کرنا ہوگا کہ وہ جاتیقت مددے کے پکش میں ہے یا ویروت میں بی جے پی کیس پر جو بھی پرتکریہ ہو لیکن اکھلے شادف نے جاتیقت جنگرنہ کا مددہ اٹھا کر پچھڑوں اتھی پچھڑوں اور دلیتوں کو اپنے ساتھ جوڑنے ہی قواید میں پہلا قدم ضرور بڑھا دیا ہے بیلو ریپورٹ دا نیوز لانچر